بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں ایک گویہ تھا جو گایا کرتا تھا تبلہ سارنگی کے بغیر اس زمانے میں یہ بھی بہت معیوب سمجھا جاتا تھا جب اس کی عمر اسی سال ہو گئی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا گھر میں فقر و فاقع نے دیرے ڈال لیے ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بگ گیا آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقی میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارا یا اللہ اب تو تجھے پکارنے کی سوا کوئی راستہ نہیں مجھے بھوک ہے میرے گھر والے پریشان ہیں یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا تو تو سن میں تنگ دست ہوں تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی عمر اٹھو میرا ایک بندہ مجھے بقی میں پکار رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگے سر ننگے پیر جنت البقی کی طرف دوڑے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے اس نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا سمجھا کہ مجھے ماریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا رکو کہاں جا رہے ہو میرے پاس آو میں تمہاری مدد کے لئے آیا ہوں وہ بولا آپ کو کس نے بھیجا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جس سے لو لگائے بیٹھے ہو مجھے اس نے تمہاری مدد کے لئے بھیجا ہے یہ سننا تھا وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور اللہ کو پکارا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانے کی تجھے بھلائے رکھا یاد بھی کیا تو روٹی کے لئے اور تُو نے اس پر بھی لبائک کہا اور میری مدد کے لئے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا میں تیرا مجرم ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے یہ کہتے کہتے وہ مر گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لئے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرمایا سبحان اللہ بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے